پانسکم ہوتا ہے کیا ہے پانسکم یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پانی جہاں پر کھڑا ہوتا ہے لیکس ریورز وغیرہ میں وہاں پہ گرین تاہ نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ ایک الگی ہوتی ہے اب الگی کے بہت سے ممبر سے میں نے آپ کو بتا ہے تو ان ممبر میں بہت سے ممبر میں مطلب بہت الگی میں سپائرہ وغیرہ بھی پریزنٹ ہوتا ہے جس میں وہ الگی کے بہت سے ٹائپس ہوتی ہیں جن میں سے بہت ستفہ آپ نے جو ہری لائک سٹوکچر ہوگا سواتے کی سوری میٹ لائک ہوگا لیکن ہیر لائک تو اس میں سٹوکچر آئے گا تو وہ کیا ہوگا وہ پانسکم ہوگا وہ بہت سارے سپائرہ میں اس کی بہت زیادہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو فلوڈ کر رہی ہوتی ہے پانی کی سورپس پر یہ پانسکم کھلاتا ہے اس وجہ سے کیونکہ جو پانسکم سپائرہ کرا کی جو آؤٹر لیئرز ہوتی ہے وہ کانٹیلیسلی کو سکریٹ کر رہی ہوتی ہے اور دیس انٹیگریشن کر رہی ہوتی ہے پیکٹنگ کی تو جو اس کی باہر والی وال ہوتی ہے وہ شائنی اور سلائمی ہوتی ہے ٹھیک ہے سلائمی مطلب کہ اس میں نام جیسے وہ سلائمی مطلب پھسلنے والا ٹچو مطلب کسی چیز کو پکرے تو وہ پھسل جائے اس طرح کا اور شائنی چمک دار اس کی وہ ہوتی ہے سورفیس آگے ہم اس کے کریکٹرسٹک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پلانٹ بورٹی کو پہلے دیکھ لیتے ہیں میں آپ دکھاتی ہوں سٹرکچر میں نے ڈوا کی پھر سے دیکھ لیں آپ پلانٹ سپائروگرہ کا سٹرکچر ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ زیادہ نہ بڑھائیں اتنا بھی بنانے کے تو اچھی بات ہے یہ جو انسی ہے نا اس میں جو کرلنگ میں نے اس طرح سکے لائے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں لانگ دی زیادہ سپائرل خلوروپلاسٹ اور اس میں جو سٹرکچر اور یہ تو اس میں جو اس میں سکر لائک ہے دی زیادہ پہرانارٹس اور یہ نیکلس ہے برا یہ اسی طرح اس میں پہلا ہوتا ہے اور یہ سٹرکچر پہلا ہوتا ہے اس میں سٹرکچر پہلا ہوتا ہے سٹرکچر پہلا ہوتا ہے اس میں سٹرکچر پہلا ہوتا ہے اس میں سٹرکچر پہلا ہوتا ہے بہت بڑھا ہوتا ہے بڑھا ہوتا ہے کھلا ہوتا ہے اور لمبا ہوتا ہے ہوتا ہے لانگر فری فلوٹنگ سپیشیز ہوتی ہیں ان میں دیسٹنگشن بیٹوین بیسل اینڈ ڈسٹیل اینڈ ڈسٹیل اینڈ ڈسٹیل اینڈ جو کوپر وہ نیچے والے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے بنیوں کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ کوپر والا ہے کوئی نیچے مطلب ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے اور یہ فری فلوٹنگ ہو رہی ہے فری فلوٹنگ سے پانی کے پر بلکل تائرہ ہی ہوتی ہیں اب ان کا ایک کریکٹر ہے ہول فاسٹ جو کیا کارتا ہے ٹیشمنٹ کرتا ہے اس میں کہتا ہے یہ لوڈ ہوتا ہے اس میں بیسل مطلب اس کی انوالی گروہت ہوتا ہے جس کو ہول فاس کرتے ہیں وہ سب سٹریٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور یہ ہلپ ہول فاس اس کا کیا ہلپ کرتا ہے اٹیچمنٹ کے لیے اور مومنٹ کے لیے پہلے ہم نے اس کی پلانٹ بوری کی بات ہے اب سیل سٹرکچر سیل سٹرکچر تو آپ کو میں نے اس کا سٹرکچر ہے جو کی تھی دو لیئر تھی آوٹر لیئر انڈ اینر لیئر آوٹر لیئر جانسی ہے وہ سیل ملوز کی بنی ہوتی ہے انڈ اینر لیئر جانسی ہوتی ہے وہ پیکٹن کی بنی ہوتی ہے اس میں سائٹو پلازم جانسا ہوتا ہے وہ لائننگ ہوتا ہے اس طرح میں نے بتایا تھا جو سائٹو پلازمی وہ تھی سائٹو پلازم سپارل لائنس تھی اوپوسیٹلی تو وہ لائننگ تھی طرح ہوتی ہے سیل واہ میں اس میں ایک بڑا سے ویکیول ہوتا ہے مائٹو کونڈیا انڈو پلازمی کریٹکولم ڈابسوں ڈائس آئی سائٹومس ہوتے ہیں پریزن انتصال مائٹو سکوپ سے نہیں یہ لیکٹرون مائٹو سکوپ کے اندر دیکھنے سے ہی آرگنالی وازیا نظر آتی ہیں اس میں جو سپائرل کر رہا میرا سپیشیس تو سپیشیس کی 300 سپیشیس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس میں نمبر آف کروموزوم ویری کرتے ہیں فائف تو ٹونٹی فور مطلب کروموزوم کے نمبر جو ہر سپیشیس میں ویری کرتے ہیں اس کا نیوکلس پرومیننٹ ہوتا ہے اور یہ سٹرینڈ لائک سائٹو پلازم میں نظر آ رہا ہوتا ہے سپینڈڈ لورو پلاسٹ لی بات کی جائے تو اس میں جو کلورو پلاسٹ ہوتے ہیں وہ امبیڈڈ پیریفرال سائٹو پلاسر میں ریبن لائک شیف میں ہوتے ہیں اس طرح اس طرح جس میں پرنوائٹس آپ کو نظر آ رہے تھے یہ سارے پرنوائٹس